ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وصائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں اللہ تعالی عنہ کا وہ مجرب عمل آج آپ کو بتاؤں گا جو شیر خدا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فاتح خیبر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جنت میں پروسی دماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ذلفقار جو تلوار کے صاحب ذلفقار ہیں وہ شیر خدا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ علم نبوت کے شہر کا دروازہ ہیں اور آپ جو الفاظ بیان فرماتے تھے وہ ایسے جامع ہوا کرتے تھے کہ آپ کے الفاظ کو جب امت سنتی ہے تو آج چودہ سو سال کے بعد بھی آپ کے علم کی بلندی رفعات کی گواہی دیتی ہے آپ نے وہ ارشاد فرمائے جملے جن کی بدولت جو ہے رزق بھی وسی ہوگا اور عزت بھی ملے گی کھیتی باڑی میں بھی اضافہ ہوگا اور اللہ تعالی گناہوں کو بھی معاف فرمائیں گے اولاد میں بھی کسرت ہوگی چونکہ شہر خدا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت حسن بصر رحمت اللہ علیہ کے استاد اور مرشد ہیں اور حسن بصر رحمت اللہ علیہ امام التابعین ہیں اور آپ شہر خدا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں اکثر سیکھا کرتے تھے اور علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا اعتماد بہت مضبوط تھا حسن بصر رحمت اللہ علیہ پر اور یاد رکھیں علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان کی قسوٹی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی مومن تجھ سے کبھی بغض نہیں کر سکتا اور منافق کبھی علی سے محبت نہیں کر سکتا میرا یہ سینہ حسین کا ہے میرا یہ دل کر بلا تو ہے نا میری زبان پہ علی علی ہے مجھے بھی ماں کی دعا تو ہے نا تجھے علی سے نہیں محبت نہیں محبت سزا تو ہے نا تو علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام جس کی زبان پہ جاری ہے وہ دنیا کا خوش قسمت انسان ہے تو شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آج آپ کو وظیفہ بتا رہا ہوں اور جو امام التابعین حسن بصر رحمت اللہ علیہ اپنے شگردوں کو اپنے مریدوں کو بتایا کرتے تھے کہ جب آپ کے سامنے وہ فقر آکے بیان کرتے اپنا غربت تنگستی بیان کرتے بے اولادی کا اظہار فرماتے گناہوں کا اظہار فرماتے اور کھیتیوں میں کمی کا اظہار فرماتے تو آپ قہد کو دور کرنے کے لیے ان ساری پرشانیوں کو دور کرنے کے لیے جیسے کبھی توفان آتے ہیں کبھی سلاب آتے ہیں کبھی زلزلے آتے ہیں تو ان سارے مواقعے کے لیے شیر خدا مرشد الصالحین مرشد المؤمنین ہماری آنکھوں کا نور ہمارے دلوں کا سرور ہمارے سر کے تاج حضرت شیر خدا علی المرتضی قرم اللہ وجہو فرمایا کرتے تھے کہ استغفار کسرت سے پڑو استغفار کسرت سے پڑو اور آپ کوفہ کی مسنت پہ بیٹھ کر ممبر کوفہ پہ اکثر یہ فرمایا کرتے تھے کہ استغفار کو کسرت سے پڑو اور آپ اپنے تمام شگردوں کو یہی جملہ ارشاد فرماتے تھے اور آپ کا کسرت کے ساتھ استغفار کروانا اور بار بار تلقین کروانا اس لیے کہ استغفار سور نو کے اندر ہے ہر نعمت کو لانے کا باعث ہے موجب ہے اور اللہ نے فستغفر ربکم اور پھر اس کے بعد فرما ساری چیزوں کا ذکر استغفار کے ساتھ جوڑا تو شیر خدا علی المرتضی قرآن فہمی میں امت کے رحبر ہیں تو آپ نے فرمایا استغفار کسرت سے کرو اور وہی حسن وسیر رحمت اللہ علیہ نے اپنے تلامزہ کو بتایا اور وہی چیز آگے امت میں رائج ہوئی اور جو انسان اس دن تین سو بار استغفر اللہ ربی اتنا جملہ پڑے گا اللہ اسے مال کی وسعد دے گا اللہ اسے عزت بلندی عطا فرمائے گا اولاد صالح عطا فرمائے گا کھیتی سے کہت ختم فرما دے گا اور ہر چیز کی فراوانی ملے گی لیکن اس سب کا تعلق استغفار کے ساتھ ہے اور استغفار اللہ کے خزانے سے لینے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے اور جس نے استغفار کو لازم پکڑ لیا اس نے گویا کہ اللہ کی ذات کے خزانے سے حاصل کرنا شروع کر دیا اور اللہ اس بندے پہ مہربان ہو جاتے ہیں اور وہ بندہ پھر غمگین نہیں رہتا پریشان نہیں رہتا اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے وہ مالہ مال رہتا ہے تو آپ اس کو اس دن عمل کریں اور اس کا فیض پائیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالم خرم کریں اور اللہ اس بحرم کریں